میں بہت سارے شہروں میں انہوں نے ہر ایک میں یہی کہا کہ ہماری کالونی کا کریں یہ کریں میں لمبے چھوڑے اس میں پروسس میں نہیں ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے تو پچھلے چند ماہ سے ہم نے کافی مشابرت کی اور چیزوں کو فائنلائز کرنے کی کوشش کی کہ ایسی چیز ہو جو لانگ ٹرم ہو جو ہو بھی جائے اور ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ سب کے لیے کوئی بہتر جگہ نکل آئے تو اس سلسلے میں ہم نے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں اور فوٹوگرائفرز اور کیمرہ منٹ جو ہیں ان کے لیے یہ سکیم لانچ کی ہے اور یہ تئیس سو پلوٹ ہوں گے سات مر لے کے اور تین مر لے کے ایک ہزار پلوٹ ہوں گے اور کچھ کریٹیریا ہے جو قریبن میجورٹی لوگ کوالیفائی کریں گے اس پہ اپلائے کرنے کے لیے اور اس پہ جو رپورٹرز اور جو پرنٹ کے ہیں جو الیکٹرونک میڈیا کے وہ سات مر لے کے پلوٹ پہ کالیفائی کریں گے اور کیمرہ منٹ اور فوٹوگرائفر جو ہیں وہ تین مر لے کے پلوٹ پہ کالیفائی کریں گے یہ روڑا نے اپنا بہت اچھی فیض میں جگہ رکھی ہے دو سو اکڑ زمین ہے دو سو اکڑ زمین ہے اور اس پہ عمران صاحب نے عامر میر صاحب نے سیکرٹری ہاؤزنگ نے سب نے بڑا محنت سے اس پہ کام کیا ہے اور بہت زیادہ اس کے پیچھے محنت ہے جو آج ہم سارا کچھ اناس کر رہے ہیں اور اس کی آخری ڈیٹ اٹھائیس جنوری تک آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد بیلٹنگ ہو جائے گی میجورٹی لوگ نکل آئیں گے اس میں اس میں ہماری تین چار چیزیں ہیں کہ وہ خیر آپ کو پورا فارم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیے گا کل یا پرسوں سے کل آئی تنک اخبار میں بھی ایڈ دے رہے ہیں اخبار میں ایڈ بھی آ جائے گا سارا کچھ ہو جائے گا تو منڈے سے وہ اپلیکیشن بگر آپ دے سکتے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ جنلسٹ چاہے وہ کسی بھی گروپ سے ہو وہ کسی بھی اخبار سے وہ کسی سے بھی تعلق ہو ایک سٹریٹ پروسس کے ذریعے اس کو یہ جگہ مل جائے روڈا والے اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل بریفنگ لائدہ دیں گے تاکہ جو جو ایک دفعہ کولیفائی کر جاتے ہیں ان سب کو بلا کے اور میرا کوشش ہے کہ یہ آٹھ فیوری سے پہلے ہم بیلٹنگ کر دیں تاکہ تاکہ ہم اس کا پروسس کمپلین کر لیں اور روڈا انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو پورا ایک ڈیٹیل پلان دے گی سارا کچھ دے گی دیکھیں سب سے امپورٹن چیز جنرلسٹوں کے لیے یہ ہی تھی اور اتنے بڑے نمبر پہ میرے کوشش بہت تھی کہ ہم دس مرلے تک چلے جائیں لیکن تعداد اتنی زیادہ ہے سارا کچھ اکومڈیٹ کرنا بھی سارا تھا کر لے گا تاکہ آپ لونر بگر لیں تو آپ کو وہ والا سود نہ دینا پڑے جو ایک چول اور اتنا زیادہ سود ہے تو اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں اس میں میں فائنل ابھی نہیں کہہ سکتا لیکن آپ کے پلوٹس ریڈی ہیں ریڈی کا مطلب ہے کہ یہ سکیم تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری سے پہلے ہم اس کی بیلٹنگ کر دیں گے اور اس میں پھر میں تمہارا کہوں گا یہ پوری ٹیم جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ شاباز کی مستق ہے جنہوں نے اس کے پیچھے کام کیا ہے خاص طور پر میر صاحب نے اور ان کا بہت زیادہ یہ تھا پلس باقی شہر والے یہاں ریپورٹرز کام ہوں گے لیکن ان کے ساتھ بھی یہ وعدہ تھا تو وہ بھی پورا ہو گیا ان کی ایک پرسنٹیج ہے پریفرنس مجورٹی پرسنٹیج لاہور کی ہے اور وہ ساری ڈیٹیلز ہیں وہ بعد میں اشتہار میں آپ کے پاس سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی اشتہار سنڈے کو دیں گے منڈے کو منڈے کو دیں گے ایک ہفتہ آپ کے پاس ہوگا اس کے فارم جمع کرانے کے لیے اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس میں مجورٹی لوگ ایڈیسٹ ہو جائیں گے جلنی بڑے نمبر ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پروفیشنل جنرلسٹ کو اس میں رکھیں تو وہ ڈیٹیلز آپ کے پاس سامنے آ جائیں گے دیکھیں ایک سیکنڈ اس میں بیعث نہیں ہے کریٹریہ فائنل ہے اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں یہ تیہ ہو چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے اخبار میں اشتہار آئے گا اور پھر پروسید میرا اس میں آپ کو شکریہ نہیں کرنا میرا فنس تھا پہلی بات اگر یہ میں نہ کر کے جاتا تو میں گلٹی فیل کرتا کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کر کے جا رہا ہے اس لیے پلیس کسی نے شکریہ دا نہیں کرنا پہلی بات دوسری بات یہ کوئی میں نے کچھ بہت بڑی سائنس نہیں کی ہے یہ روڈا کی ایک سکین تھی جو ہم نے پک کی ہے جو پروفیشنلز کے لیے سکین تھی ہم نے کوئی آوٹ آف دوے جا کے چیز نہیں کی اس کا کریٹیریر وہ بنایا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جو آپ ان کا کنسرن تھا وہ یہ اس میں پرابلم ہی ہو جاتی ہے پھر جو ریپورٹنگ ٹیم اور باقی لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں اتنی زیادہ تعداد نیوز رومز کی ہے کہ ریپورٹرز رہ جاتے ہیں لیٹس اے تئیس سو پلوٹ ہیں تو تقریباً پندرہ سولہ سو پلوٹ آتے ہیں لاہور کے لیے تو اس میں جب اپلیکیشنز آ جائیں گی سب کچھ ہو جائے گا اس میں اگر ہمارے پاس کہیں پہ گنجائج بنی تو ہم کریٹریریا کو پھر اس کے بعد ریو کر کے دوسری فیض میں بھی جا سکتے ہیں تو امید رکھیں لیکن کوشش یہ ہے کہ سینئرز کو پہلے پرویٹی مل جائے جو آٹھ دس سال سے آ رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگ بھی میرا میرا اپنا خیال یہ ہے آپ لوگ بھی سر ایڈیسٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں میں یہ خالی میرے لیے خالی لاہور پریس کلوب امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لیے پورے پنجاب کے جنرلیسٹ امپورٹنٹ ہیں یہ یہ نہیں ہے کہ جی لاہور لاہور کا جنرلیسٹ ہے تو وہ تکڑا ہے تو جو پنڈی میں بیٹھا ہے وہ بچارہ مارا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ میں نے سب کو اکومڈیٹ کرنا ہے پہلی بات کسی کی لیسٹ میں کہاں پہ پینڈنگ کیا چیز ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے پنڈی کی بھی ایک پینڈنگ لیسٹ ہے فیصلہ باد والوں کی بھی پینڈنگ لیسٹ ہے پھر ان کا کیا قصور ہے بھائی پھر ان کو بھی کہیں نہ کہیں مطلب میں یہ سب کے لیے برابر کرنا ہے تو اس لیے ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے کہ یہ کریٹیریا بنایا ہے اور ہوفیل ہی انشاءاللہ تعالی اور میرا اپنا امید ہے کہ جو باقی شہروں کے پریس کلاب ہے نئی گورنمنٹ آئے گی ان کو ضرور فسلیٹیٹ کرے گی اور ان کو جو ایکسپینشن کے لیے جگہیں چاہیے وہ دے گی ہم وہ نہیں کر سکتے تھے ہم نے اس لیے یہ فرمولا نکالا ہے اس کو لیگل کور کر کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب تئیس سو جمع ہزار تیس سو لوگ ایک طرف ہوں گے اور جنرلیس باڈی اگر کوئی میرا نہیں خیال اس کے پیچھے اس میں کسی قسم کی کوئی سیاست کسی گروپ کو میں نے ڈالا ہی نہیں ہے کل کو کوئی کہ یہ فلان کا بندہ ہے یہ فلان کا بندہ یہ ڈالا ہی نہیں ہے آپ نے دریکلی روڈا کے ساتھ کوارڈنیٹ کرنا ہے روڈا اس کا پروسس کر رہی ہے اور ایک دفعہ یہ پروسس ہو گیا اس کو کوئی نہیں روکتا انشاءاللہ دالا اور اگر دوسری بات دوسری بات دورت پڑی تو میں اس سیٹ پر نہ بھی بیٹھے ہو تو میں ان سب کے لیے آکے لڑوں گا آپ کو روڈا بقاعدہ بلاا کے بریفنگ دے گی آپ کو ایک ایک ڈیٹیل شیئر کرے گی آپ کے ساتھ آپ کو پورا ہر چیز ماسٹر پلین کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ اٹھائیس تک یہ جب پورا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ اس کے بعد انتیس اس کو کرنے